اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں سب اور الحمدللہ میں ٹھیک بھی ہوں اور ٹھیک نہیں بھی ہوں کیونکہ ابھی مجھے بوسٹر ڈوز لگ گئی اور آج تھی علین کی اپوائنمنٹ لیکن میں نے ساتھ میں چانس لے لیا سمٹائمز بہت ہے بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں اور سمٹائمز جو ہے وہ بلکل ہی نہیں سنتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو تو جب بوسٹر ڈوز لگ جائے اور پھر فائزہ ہو اور ساتھ میں کی ایف سی ہو تو پھر ذرا تھوڑا سا احساس ہوتا ہے نا کہ اب بیمار ہو گئے تو وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو بس اسی چیز کے لیے جو ہے ہزبنڈ مجھے لے آئے حالانکہ میں سچ بتاؤں میرا موڈ نہیں ہو رہا تھا کھانے کو کیونکہ مجھے نا ایسے لگ رہا ہے جیسے نیند آ رہی ہے لیکن کہتے چلو کوئی بات نہیں چلو تھوڑا سا نا موڈ تمہارے سے انجھ ہو جائے گا تو جی یہاں پر بوسٹر کے بعد اب میں کھاؤں گی کئی ایف سی ہاتھ تو پیچھے کر لیں ایک سیکنڈ ہاں ٹھیک ہے چلے آپ کھا لیں یمی فرائز اوپن کر دیں اوکے تو یہ تو کہہ رہا ہے میں بیزی ہوں تو مجھے خود ہی سے ایسے اوپن کر کے کھانا پڑا دھوڑا سمیں نے کھا لیا تھا ویسے تو الحمدللہ طبیعت میں سیٹ تھی بس بازو میں پینٹ اور مائل سا فیور تھا یہاں پر میں صبح سو کر اٹھی ہوں تو ماشاءاللہ میرا بیٹا اللہ اللہ اس کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اللہ اللہ ہمیشہ اس کو خوش رکھے میرا پیارا سا بچہ برطن دھو رہا ہے آپ دیکھیں بیسے تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ رات کو کچن بلکل نیچن کلین ہو جائے لیکن رات کو میاں جی نے مجھے برطن نہیں دھونے دیئے تھے تو ارمان نے صبح دیکھے تو خود ہی سے دھونے لگیا اور یہ میں نے اس کی ویڈیو بیک سے بنائی ہے اس کو پتہ چل جاتا نا تو یہ کہتا ہوں ماما نہیں بنائیں نہیں بنائیں پلیس بس اور میں ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں کہ اپنے لڑکوں کو بھی کچھ سکھائیں کیونکہ سم ٹائمز ان کو کلی بھی رہنا پڑتا ہے اور سم ٹائمز ان کو گھر کے کام بھی تھوڑے بہت کرنے پڑتے ہیں یہاں پر میں چائے بنا رہی ہوں اور چائے کے بعد میں نے پیناڈول وغیرہ لی یہ والی جو ویڈیو ہے یہ ہم لوگ بچوں کو لے کر آئے تھے فوٹو سٹوڈیو بچوں کی پکچرز چاہیئے تھیں اور وہ کیوں چاہیئے تھیں وہ آپ کو بتا چلے گا یہاں پر ہم لوگ امبیسی آئے ہیں اور پاکستان امبیسی آئے تھے کیونکہ کچھ پاسپورٹ وغیرہ کا کام تھا اندر یہ لوگ کیمرہ وغیرہ علاو نہیں کرتے لائک آپ اپنے موبائل آپ نے پہلے سبمیت کرنے ہوتے ہیں کاؤنٹر پر اور پھر آپ لوگ اندر چاہ سکتے ہیں واپسی پر بھوک لگ گئی تھی تو بس ڈنکن ڈونٹس لے لیے میں نے کافی اور ڈونٹس دیکھے کتا مزے کا لگ رہا ہے اور اوپر چوکو چپس لگے ہوئے تھے وائٹ چوکلیٹ کے بھی بہت مزے گئے تھے بچوں نے کافی انچوائے کیا اور نیکسٹی میں نے بنایا ہے چینی والے چاول بلیک چک پیس جو ہوتے ہیں اس کا پلاو بنایا وہ میں نے اس طرح سے بنایا کہ سالوں ایک دن پہلے میں نے بنایا تھا شوربے والا اور وہ بچ گیا جس میں سے شوربہ تقریبا ساری ختم ہو گیا اور چینی بچ گئے لیکن سیریسلی بہت تیسٹی بنایا ہے بہت زیادہ تیسٹی اور بچوں نے بہت زیادہ شوک سے کھایا یہاں پر آج میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی عروش کا سٹیڈی ٹیبل ویسے سٹیڈی کا تو کوئی نام و نشان ہے نہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بچے ہیں اور پیرنٹس کا بھی ساتھ ساتھ شوک پورا ہوتا رہتا ہے جو ہم بچوں کو گفٹس لے کے دیتے ہیں سمٹائمز تو سیریسلی ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارا شوک ہوتا ہے اور ہم اپنا شوک بچوں کے ساتھ ساتھ پورا کرتے رہتے ہیں تو میں لے دیتی ہوں پھر جو بھی اس کا دل کرتا ہے اور سیریسلی مجھے بھی یہ فروزن بہت زیادہ پسند ہے لیکن عروش نے تو بس حد کر دی کوپی ہے تو ماما ایلسا والی چاہیے اس کے علاوہ اس کی جو کلورنگ بک وغیرہ ہے ماما وہ بھی ایلسا کی چاہیے کوئی پرس ہو گیا سب کچھ اس کو سکائی بلیو کلر میں چاہیے آج کل یہ دیکھیں یہ اس نے کلورنگ کی ہوئی ہے یہ میں کلورنگ بک اس کی لے کر آئی تھی اور اس کا سٹیڈی ٹیبل سب کچھ ایون جو ٹوائز ہیں آج کل وہ بھی اس کے ایلسا کے ہی ہوتے ہیں اور بہت سارے ٹوائز ہیں یہ تو سامنے بس ٹیبل پہ کچھ چیزیں تھیں جو مجھے نظر آئیں تو میں نے سوچا چلیں جلدی سے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں کہ دیکھیں جی آج کل کے بچے اور ان کے شوک یہ آپ پرس دیکھیں بڑا مزے کا ہے یہ ویسے نا اس کے اندر سب چھوٹے چھوٹے ٹوائز تھے ایلسا بھی تھی اور یہ جو الاف نظر آ رہا ہے یہ بھی تھا اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں تھیں وہ بھی پتہ نہیں اس نے ادھر ادھر کہیں کر دی ہیں اور یہ بھی اس کے بابا لے کر آئے تھے اس کے لیے اس ٹائم الاف کے حالت کافی خراب ہو چکی ہے کافی ڈرٹی سا لگ رہا ہے اس کو میں واشنگ مشین میں ڈالوں گی اور اس کو میں اس کے دھولائی کروں گی تاکہ یہ وائٹ وائٹ نظر آئے اور ساتھ میں ایک اور بڑی مزے کی بات کرتی ہے جب اس کو خود سے لگے نا گرمی تو کہہ دیتی ہے ماما الاف جو ہے وہ ملٹ ہو رہا ہے تو آپ پلیس فین آن کر دیں کیونکہ یہ سنوکہ بنا ہو رہا ہے نا یہ ملٹ ہو رہا ہے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی اور یہ میں گرم کہہ رہی تھی کوکنٹ آئل ہزبن کو چاہیے تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ ونٹرز میں یہ فریز ہو جاتا ہے اس کو پھر ملٹ کرنا پڑتا ہے چولے کے اوپر رکھ کے تو یہاں پہ میں جلدی جلدی سے وہ گرم کہہ رہی تھی ساتھ میں آپ لوگوں کو میں نے دکھانی تھی یہ مٹھائی یہ مٹھائی سپیشل آئی ہے جی پاکستان سے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حلوہ ہیں حلوے کے ساتھ جو ہے اکھروٹ ہیں بہت ٹیسٹی مٹھائی ہے اور ساتھ میں یہ برفی بھی بہت مزے کی تھی میری فرنڈ نے بیجی تھی تو جی تینکیو سو مچ اور یہ کہاں سے آئی ہے یہ آئی ہے ڈیرہ غازی خان سے ہان جی آج کا ویلوگ آپ نے بہت زیادہ انجوائی کی ہوگا اب ویلوگ کو کرتے ہیں میری بیمارے آواز کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں جل ملاقات ہوگی اور تب تک میں فٹ فارٹ ہو جاؤں گی اوکے ٹیک کیئر خدا حافظ